موسیقی 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 رکھیں گے ٹھیک ہے اچھا یہ ریسی پی میں نے کبھی آپ کو چینل پہ دی بھی نہیں ہے فرس ٹائم میں ٹرائی کر رہی ہوں اس کو تو آپ بھی بنائیے گا یہ اسی طرح سے جنہاری بہتر تیسٹی بنی تھی تو میرا ایکسپیرینس ماشاءاللہ بہتر رہا زبردست رہا ہزبین کو بہت پسند آئی تھی تو آپ بھی اس ریسی پی کو فولو کر لیجیے بہت ہی زبردست ماشاءاللہ اگر میں اس بلوگ میں اس کو لے رہی تھی تو میری بہتران میں آپ کو بتاعا ہی بھی وہ بھی ایسے آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی میں نے صرف مسالہ لیا تھا اور ادھے مسالہ ہم نے رکھی ہے ۔ چکن انہیں یہ ہمارے پاس تھوڑا ہے حساب سے آپ کو بہترین مسالے کو کھانا چاہیں ۔ cogrenصہ ہے میری چکن ایک پاہو سے تھوڑی سی لگ بگ ہے تھوڑی سی بڑھتی ہوئے باقی ایک پاوی لگا لیجئے تو یہاں پر ہم نے اپنے پیکٹ میں سے تھوڑا سا مسالہ لے لیا تھا کیونکہ میں پاس پورا پیکٹ ہے نیاری کا تو یہاں جی پیکٹ سے بنا رہے ہیں اچھا جی نیاری بناتے بناتے جی ایک بات بتا دوں ہمارے دسترخان سجائے یہ کس کے لیے یہ جی میری دورانی کی بھاوی آئی تھی تو بس وہیں ہم دسترخان پر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ شام کا ٹائم تھا جب وہ آئی تھی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا دسترخان سجائے تھا ہمارے پاس یعنی جو بھی رکھا تھا پروٹس بغیرہ یہ وہ اور بازار سے بھی کچھ ہم نے منگایا تھا تو بھر یہ جی ہمارا جی دسترخان سجائے تھا اور وہ کھاری تھی اور کہنے نہیں یہ آپ بیٹھ جائے میں نے توڑا سا بس لیا اور اس کے بعد میں کچھن میں واپس آگئے تو یہاں پر جی بہت ہی مزدار سب بناتا ہے یہ اچھا اس کے بعد جی چکن ہمارا کافی حد تک گل گیا ہے اور ہم نے لیا یہاں دو چمجری آٹا آپ کو جتنا اس کا گاڑا کرنا ہے لیکن میں سمجھ دیوں کہ آٹا یا کان فلاور اتنا زیادہ نہیں لینا چاہیے نیہاری میں زائق اچھا نہیں ہوتا ہے باگی یہ کہ اپنی کانٹیون کی حساب سے لے سکتے ہیں تو یہاں جی اس میں کوئی بھی رمسکے آ رہے اور بلکل گھٹیاں بلکل سب ختم ہو جانے چاہیے تو اس کو ہم شامل کریں گے نیہاری میں تو گوشت اچھا سا گل گیا تھا اس میں تو ہر سا پانی اور شامل کیا ہے اور اس کی اس طرح کا محلول ہم نے بنا لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح کی گانٹیونسی رکھ نہیں ہمیں اور اس کو ہم شامل کریں گے اب ہم جی نیہاری میں اور نیہاری ہے نا کافی حد تک چکن گل گیا تھا اور ابھی بھی پانی ہے تو بہرحال اچھا اس پہ سے جی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں بہت کم ہم نے آئل شامل کیا تھا بلکل ایک سے دو اسپون لیے تھے اور اس میں چکن کو فرائی کر لیا تھا باقی ابھی ہم نے آئل کو روک کے رکھا ہوا ہے اور مسالے کو بھی روک کے رکھا ہوا ہے تو یہاں جی ریکھئے اب اس کو سلو فلیم پہ ہمیں اس کو پکانا ہے کچھ دیر تک اتنی دیر تک ہمیں اس کو پک کرنا ہے تاکہ آٹا اچھا پک جائے اگر آپ کے پاس کن فلاور ہو لے لیکن آٹا میرے پاس آفلیبل تھا تو جو بھی تھا میرے اس میں شامل کر لیا تو آٹا بھی صحیح لگتا ہے زائقہ کوئی وہ نہیں ہے کوئی ضرور ہی نہیں ہے کہ آگر کن فلاور نہیں ہو تو لازمی ہم کے کن فلاور کے لیے بیٹھے رہے تو کیونکہ ہمارے گھر میں جو بھی ہوتا ہے اس سے ہم کوشش کرتا ہی ہمارا سالن جی ریڈی ہو جائے یہاں سلو فلیم ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں فلیم کتنا سلو ہے اس کو ڈھک دیتے ہیں اور کافی دیر کے لیے ہمیں پکانے سے پندرہ سے دس بھی اچھا جی پانیس میں میں نے تھوڑا سا آٹے میں شامل کر کے اور شامل کر دیا تھا تاکہ یہ دیر تک پکنے کا اس کو موقع ملے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی روگن کوئی طریق کچھ بھی نہیں ہے ابھی یہ بلکل پھیکا سا ہو رہا عجیب سا ہو رہا لیکن اس کا فائنل لک دیکھئے گا میں ساہارا جی مسالے جو ہیں وہ رج بس جائیں گے اور اچھا سا چکن گل بھی جائے گا گلنے کا بھی موقع اور مل جائے گا چکن کو تو ضرور نہیں کہ ہم بیف کوئی گلائیں چکن کو بہر بہرحال یہاں پر سلو فلیم کر رہی تھی میں اور یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل سلو فلیم پر یہ پکتا رہے گا تب تک ہم اور اپنے دوسرے کام فائنل کر لیں گے دوسرے کام فائنل کرنے کا مقصد ہے میرا جی یہاں پر یہ جی دیکھیں یہاں لیمون ہم نے ادرک باری کٹ کیا ہے ایک پیاس کٹ کیا چھوٹا سا اور یہاں جی ہم نے رکھ لیا ہے پین نہاری دوسرے ہم نے فلیم پر سلو آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دی ہے اور وہاں ہم نے رکھا ہے ایک پین اس میں ہم کیا کریں گے باقی کا جتنا بھی آئل ہم نے یعنی اس میں ہم نے کم لیا تھا بہت کم لیا تھا اب ہم لے رہے ہیں آئل آپ کو جی بھر کے آئل لے لینا جتنا آپ چاہے لینا کیونکہ نہاری روگن سے بڑی پیاری لگتی ہے تری آتی ہے دمی پیاری لگتی ہے اسی لئے ہم نے آپ آج آپ کو نیو انداز سے نہاری بنانا سکھا رہے ہیں آپ کی جتنی بھی چکروں آپ اس کے حساب سے اپنے مسائلے لے سکتے ہیں سپھ میں نے آپ کو بنانے کا طریقہ بتایا ہے کہ اس طرح سے آپ اس انداز میں اور میں فرس ٹائم بنا رہی ہوں لیکن یہ کین جانی یہ بوائس آور تمہیں بعد میں کر رہی ہوں اتنی کوئی ذائقے والی بنی تھی نہیں بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو جتنا گاڑا آپ کو رکھنا ہے بعض لوگ ہیں کافی گاڑا لیکن یہ کہ یہ ٹھنڈی ہونے کے بعد کافی اچھی اس کی کانٹسنسی ہو جائے گی اور شوربائس کا بالکل گاڑا ہو جائے گا پارل یہاں پر ہمارے پیاز ایک فلیم پہ ہم نے پین میں براؤن گھنڈے کے لئے رکھی یہ اس کا ہم کیا کریں گی یہ آپ کو ہمارے ساتھ ویڈیو پہ ان تک جڑے جانا بہت ہی مزیدار بنی تھی بہت ٹیسٹی بنی تھی بہت وی آئی پی بنی تھی یقین جانیے گا اور یہ سیلو فلیم پہ ابھی تک پکی رہی ہے تو یہاں پر یہ پکتی رہے گی اور اس طرح سے گاڑی ہوتی رہے گی یعنی جتنی دیر آٹا یا کان فلور پکتا ہے نا اتنی دیر گاڑا ہوتا ہے تو یہاں کانٹیٹی کے ساتھ سے اس کو ہم نے لیا ہے کان فلور یا آٹا جو بھی لینا تو آپ کانٹیٹی کے ساتھ سے لیے یہ نہیں کہ ہم نے اس کو گاڑا کرنے کے لیے پورا پین کو بھر لینا ہے نہیں نہیں جی کان بہت کم تھا میرے پاس اور میری فیملی کے لیے بہت ہوگی لیکن بنانے کا طریقہ آپ کے ساتھ لازمی شیئر کیا ہے باقی آپ اپنے کانٹیٹی کے ساتھ سے ہر مسالہ ہر چیز کو لے سکتی ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے تو یہاں پر یہ چیک کیجئے پیاس براؤن ہوتی جاری اور ہماری بات ہیں یہاں پر آجاتے ہیں ہم نے یہاں پر لیا تھا باقی کا مسالہ تو یہ جی تھوڑا سا ریڈ نہیں ہو رہا تھا تو اس میں تھوڑا سا ہے نا کشمیری لال میچ کا پاورڈر بھی شامل کیا جو کہ میں پرکھا ہوا تو اس سے کلر بہت پیارا سا آجائے گا بلکل تھوڑا سا لیا ہے تو اس سے اتنا زیادہ سپائسی بھی نہیں ہوگا کلر بھی بہت خوبصورت آئے گا تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لئے بہت خاص ٹاپک ہے تو یہاں پر جی یہ چیک کیجئے یہ دیکھ سلو فلیم پر جی بند رہی ہے اور یہاں پر جی پیاز بھی براؤن ہوتی جاری ہے ہماری باتیں ہیں کہ آپ کے ساتھ چلتی جاری ہیں چلتی جاری ہیں اور باتیں جو بہت کمال کی ہوتی ہیں باتیں بہت یہ دیکھیں جی جب تک ہماری باتیں ہوتی رہیں گی اور ہماری نہاری کو گاڑا ہوتا رہنا ہے کیونکہ یہ پکتی رہے گی اور اتنی زیادہ گاڑی ہوتی رہے گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی اس کی بوٹیاں بھی کوئی نہ ٹوٹی ہے بلکل سب کچھ صحیح ہے لیکن اچھا سا گوشت گلاو ہے جس طرح کہ نہاری کا ہونا چاہیے کیونکہ نہاری کا گوشت بھی بہت اچھا سا گوشت کیا آپ نے کہتی ہوں چکن ہو یا بیپ ہو جب تک گلتا نہیں ہے یہ بات میں نے آپ کو ہر ریسیپی بتاتے ہوئے شیئر کیے جب تک گوشت نہیں گلتا ٹیسٹ نہیں آتا چاہے کوئی سا بھی سالن ہو کوئی سا بھی چاہے چکن کے بنیاری ہو گورما ہو بریانی ہو کچھ بھی ہو جب تک گوشت نہیں گلتا ٹیسٹ کبھی بھی نہیں آئے گا سالن میں ہمارے نہ بریانی میں کسی چیز میں بھی بہت مزیدار سی اچھا آپ ہمارے چینل پر جا کے دیکھیں بہت زبردست ہماری ماشاءاللہ ریسیپی ہے ہم نے فالو کیجئے گا آپ کو بہت اچھی لگیں گی پسند آئی ہی ہماری بنائیوی ریسیپی تو آپ ہمارے چینل پر جا کے وزیٹ کیجئے گا بہت پیاری پیاری ریسیپی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیمی ہے تو نہاری جب بھی بناتی ہوں میں پیکٹ سے بنا لیتی گھر کے مسالے بھی بہت ایزی ہیں لیکن اتنا زیادہ آج کے لئے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم ان چیزوں کو گھر کے مسالوں سے بنایں بس یہ ہوتا ہے کہ پیکٹ لائے رکھ لیتے ہیں اور جب بھی بنانی ہوتی تو اس طرح بنا لیتے ہیں اگر نہیں ہوتے پیکٹ رکھا ہوا اور بچے نہیں لاکے دیتے یا نہیں ہوتا بڑی پریشانی سی ہو جاتی کبھی کبھی تو پھر گھر کے مسالے سے بناتے ہیں اگر آپ کو کومنٹ سیکشن میں پوچھنا ہے کہ نہاری کا کیا مسالہ ہے تو یہ آپ کومنٹ کر کے مجھے ضرور اپنی رائے کا ظاہر کر دیجئے گا تو میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کر لوں گی یہاں اس وقت میں پاس ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہوتا میں کوشش کرتی ہوں آپ کو وہ باتیں بتاؤں جو کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو باہل میں آپ کے ساتھ جو سامنے شیئر کر رہی ہوں وہ کوشش کرتی ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں باتیں یہاں جی ہم نے جو باگی کا مسالہ تھا کشمیری لائل میٹ کا پاورڈر لیا تھا جس سے یہ مسالہ تھوڑا ریڈ ہو گیا تھا ورنہ مسالے میں تھوڑا سا ریڈ پن نہیں تھا آ رہا تھا تو جس کی وجہ سے آپ بھی اسا کر سکتے ہیں کشمیری لائل میٹ پاورڈر سے توہ سا ریڈ ہو جاتا ہے اور ٹیسٹ اچھا سا بھی آتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں فائنل لوگ اتنا بیارہ لگ رہا ہے لگ رہا ہے نا اب یہ اور زیادہ گاڑی ہوگی جیسے جیسے تھنڈی ہوگی نا یہ نیاری یقین جانی اتنی ٹیسٹری کوئی بنی تھی اتنی ٹیسٹری بنی تھی حضبینڈ کو بہت زیادہ پسند آئی بارل اس میں جتنے بھی ہمارے ہم نے مسالے کٹ کر کے رکھے جتنے بھی تو وہ ہم اس میں شامل کریں گے یعنی ہری میٹ ہارا دنیا اور جی ادھرک جو بارک کٹا ہوا بلکل بارک تو یہ بھی شامل کر دیا اچھا آدھا مسالہ روک کے رکھتی ہوں لیمو وغیرہ سا جب ہم کھاتے ہیں نا تب ہی میں سرف کرتی ہوں حضبینڈ کے سامنے یا جس کو بھی دیتی ہوں امہ کو یا اببہ کو تو باقی اوپر سے جتنا بھی کم رہتا ہے تو پھر میں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں جتنا ٹھنڈا ہوتا رہے گا اتنی زیادہ گاڑی ہوتی جائے گی نہاری ہماری ہو گئی ریڈی بارال یہ جی بہت تریسٹی بنی تھی بہت مزے دار بنی تھی ایک بار میری اس ریڈی پہ سے ضرور ٹائی کیجئے گا بہت مزہ آئے گا آپ کی فیمنی میں سب کو پسند آئے گی بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت حال میری حضبین کو بہت پسند آئی تھی باقی کا مسال ہم نے رکھے رکھا ہے جو نہیں ہوگا میں باریک اور کٹ کر لوں گی کیونکہ یہ اوپر سے گارنش کر کے میں جب بھی نہاری دیتی ہوں تو وہ ایسی ہو جاتی ہے بالکل تازہ اور نئی نئی جیسے اب بھی ابھی بنائی ہے اچھا جی یہ تھا نیکسٹ مورننگ ٹائم اور نیکسٹ ڈے تھا یعنی منڈے کا دن تھا اور یہاں ہلکی ہلکی سی نا صبح صبح پہار آ رہی تھی پلکل ہلکی سی نمچن تھی اور ہزبینٹ جلدی سے اٹھ گئے تھے اور میں نے ان کو اٹھایا میں نے جلدی سے اٹھا ہلکی ہلکی سی بارش آ رہی تھی تو بہرحال موسم آج بہت خوشکہ بار تھا یعنی منڈے کے دن اور یہاں ہمارا پنڈال بھی سچ چکا ہے جو کہ گیار میں شریف کا ملاد ہوگا یہاں کاوالی ہوگا پروگرام ہوگا تو یہ پنڈال بھی ماشاءاللہ سچ چکا ہے بہت ہی پیارا لگ رہا تھا بلکہ کل رات اس کو فائنل کیا گیا ہے اور ماشاءاللہ یہ دو سے تین دن لگا رہے گا اور یہاں پر لیڈیس ملاد بھی ہوگی کاوالی بھی ہوگی اور یہ ہمارا منڈے کا دن ہے اور منڈے کی صبح کا آغاز ہو چکا تھا تو یہاں سے کچھ ہماری ریسپی دی اور کچھ منڈے کی روٹین ہوگی وہ آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے اور جی بہت ہی موزہ آئے انہیں آنے والا آپ کو ولوگ پر اسی طرح جوڑے رہے گا ہز بینڈ اوٹ چکے تھے اب میں بناوں گی ان کا ناشتہ یہ فریش ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اور جی برش وغیرہ کر کے آگئے ہیں انہیں لگ رہی ہے بہت تیز بہت تیز بہت تیز والی بھوک یہ دیکھیں جی دسترخان میرے سجا ہے اور بلکل ویڈی کیا ہوا ان کا ناشتہ اور یہاں جی وہی نیہاری جو کہ ہم نے کل رات بنائی تھی اور یہاں ایک انڈا پرائی کیا ان کے لیے اور نیہاری یہ کہہ رہے تھے رات بڑی پیاری میں کہہ رہی تھی نا آپ کو میں جب بھی ان کو دیتی ہوں نا چاہ صبح دوں شام دوں یا دوسرے ٹائم بھی دوں تو نیہاری جتنی گرم ہوتی ہے اتنی ٹیسٹی لگتی اور اتنی مزیدار لگتی پسند آئی بہت زیادہ تو یہ کہہ رہے تھے ناشتے میں اور بھی زیادہ مزیدار لگ رہی ہے تو پرائی کے ساتھ اس کو ہم نے بہت اچھے سے انجوائی کیا آپ ہمارے ساتھ کون کون سے فرینس ناشتہ کرنا چاہتے ہیں جی موست ویلکم آ سکتے ہیں اور مزیدار نیہاری کا ناشتہ مجھے میرا بہت دل چاہتا ہے نیہاری میں ہفتے میں ایک بار دو بار بناوں گے یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں بنا لیا کرو یہاں جی میں نے اس میں لیمو شامل کیا اس لیے بہت زور زور کے ساتھ اس کو شامل کر رہے ہیں کہ انہیں ملایا آپ نے تو اس میں لیمو کے بنا ہم کھاتے نہیں ہیں لیمو لازمی ہے نا اچھا لگتا ہے لیمو کا ٹیس بہت مزیدار ہوتا ہے تو یہاں جی کچھ ہاسی مزاق دسترخان پر چل رہا تھا اور یہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے تھے میں بھول بھی گئی ہوں بالکل لیکن جی انہیں بہت پسند آئی تھی کہ نے ٹیسٹی بنی ہے کہ نے رات بھی اچھی بنی تھی اور ابھی بھی تو جی ہاں ہاسی مزاق میں بھی ٹال دیتے ہیں اور باتیں بھی ایسی کرتے ہیں کہ کہہ رہے تھے کہ نہاری رات بھی بہت مزیدار لگ رہی تھی اور ابھی بھی بہت اچھی لگ رہی تو یہ مجھے چھیڑ دیں کچھ نہ کچھ بات ایسی کہہ دیتے ہیں کہ میں جو غصے ہو جاتی ہوں بہرحال انہیں بہت پسند ہے آپ اس ریسیبی ضرور بنائیے گا بہت مزیدار تھی یہ نیکسٹ مورننگ ٹائم تھا ہمارا اور بہرحال یہ تھی منڈے کی دوپیر اور جی ریم جم آج صوبہ سے سٹارٹ تھی اور تھوڑی تھوڑی وفیور سے کبھی کبھی آ رہی تھی تو یہاں جی دوپیر کا ٹائم تھا اور ہلکیل کسی یہاں ریم جم ابھی بھی آئی ہے تو آج کے بلوگ میں جی اتنا ہی کچھ تھا اور مجھے تو بھاگ دور مجد تھی جب بارش آتی ہے نا تھوڑی سی بھی تو پنکی شنگ ہے نا اندر کرنے لگ جاتی ہوں یہ سائیڈ میں کر کے گئے تھے لیکن میں نے اس کو کیا ہے روم میں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں آج کے بلوگ جی یہی تک تا نیکس ویڈیو جا چاہتی ہوں دعا میں یاد رکھے گا اچھے اچھے کومنٹس کیجئے گا اور آپ سب کی سپورٹ چاہیئے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ